جی توفیق شیخ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام چھوٹا سا کالی آیت کو سمجھنا ہے جو آیت ہے قرآن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے تو جو لوگ اللہ نہیں مانتے اللہ کو نہیں یاد کرتے تو کیا آپ ان کے دل کو سکون نہیں ملتا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے اب دل کا جو سکون ہے اور دل کی بے سکونی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے مثلا میں اور آپ اور میرا ماننا آپ کے تعلق سے یہی ہے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں مومن ہے نا بلکل بلکل مومن پکے والے کٹر حضرت ایک دم سو پرسنٹ پکے حضرت ایک سو دس پیسد ایک سو دس نہیں آپ ایک سو پیس بولی حضرت مانچ اللہ اب آپ کو دل کا یہ سکون حاصل ہے یا نہیں کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں جلیں گے اگر ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہے یہ سکون یا نہیں حضرت آپ نے بہت اچھی بات کہی میں تو یہ کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں قبر میں یہ عجاب ہوگا قبر میں وہ عجاب ہوگا میں کہتا ہوں قبر میں عجاب ہوگا آپ لوگ ایمان وانے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ چاہے گا تو قبر میں ہمارے لئے یہ نہیں چلے گا تو بھائی جب آپ کی بغیر ذکر کیے ہی ابھی ذکر نہیں کر رہے آپ بس ہم نے ایمان کی بات کی آپ کے اتمنان کا لیول ماشاءاللہ دیکھیں تو جب آپ ذکر و اذکار کرنے لگ جائیں گے صبح شام تو آپ کے ایمان کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا تو قرآن کی آیت کے اندر تو ہنڈرٹ پرسن کیا ایک لاکھ کروڑ پرسنٹ صداقت ہے کہ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب یہ سکون کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے آ کے فوراں ہماری ٹرم پہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب میں ریفارم کر دی ارے یہ تو گیتہ کو یہ والے اس لوگ کو میں نہیں مانتا رہے وہ جو وید ہیں وہ تو منپلیٹ ہو گئے تھے ہمارے پاس آ کے خود ہی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا وہ نسخہ دکھاؤ کہ جس کو تم نے منپلیٹ کر دیا اور ہم نے تسلیم کر لیا ہو دکھاؤ یہ ہمارے سکون کا اور اتمنان کا عالم ہے اور وہ ان کی بے اتمنانی اور بے سکونی کا عالم ہے تو اب اللہ کے ذکر سے اتمنان نہ ملے تو کیا ملے سمجھ گئے جی عجب بہت سکریہ بہت سکریہ چالے ٹھیک چالے ٹھیک